لاہور ہائی کور نے لاہور ڈویجن کے دس تھیٹر ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا جسٹس راہیل کامران شیخ نے تھیٹرز مالکان کی درخواست پر سمات کی درخواست میں چیف سیکٹری کبیشنر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے آپ کو اہم خبر دے لاہور ہائی کور سے لاہور ڈویجن کی جانب سے لاہور کے اندر کچھ جو تھیٹرز ہیں ان کو ڈی سیل کرنے کے اقامات جاری کر دی گئے ہیں درخواست میں چیف سیکٹری کبیشنر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا جسٹس راہیل کامران شیخ نے تھیٹرز مالکان کی درخواست پر سمات کی لاہور کے اندر نگران پنجاب حکومت کی طرز سے تھیٹرز کو بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد تھیٹر مالکان کی جو تنظیم ہے اس کی جانب سے درخواست دائر کی گئے لاہور ہائی کور کے اندر کے ان کے تھیٹرز کو ڈی سیل کیا جائے آج اس کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور لاہور کے اندر کچھ تھیٹرز کو ڈی سیل کرنے کے اقامات بھی لاہور ہائی کور کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہیں دس تھیٹر جو ہیں جن کو ڈی سیل کرنے کے اقامات جاری کے گئے ہیں تھیٹر مالکان کی یہ درخواست ہے جس پر سمات کی گئی ہے اور کچھ ہفتے پہلے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور کے تمام تھیٹرز کو اور پنجاب کے اندر جتنے تھیٹرز سے ان سب کو سیل کر دیا گیا تھا تھیٹر مالکان کی جانب سے لاہور ہائی کود کے اندر درخواست دائر کی گئی تھی جس میں سیکٹری کو اور جو امدالکہ انسامیہ ہے اس کو فریق بنایا گیا تھا آج جسٹس راہیل کامران شیخ نے اس کا فیصلہ سنا دیا اور دس تھیٹرز کو ڈی سیل کرنے کے اقامات جاری کر دیا